لندن میں ایک خصوصی پریس کانفرنس کرتے ہوئے شیعہ مجلس علماء کانسل نے حکومت سے اہل تشیعوں کے قتل کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے مجلس علماء شیعہ یورپ نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان میں شیعہ مسلمانوں کی دہشت گردی کی وارداتوں میں حلاقتوں کے خلاف لندن میں ہزاروں افراد پر مشتمل مظاہرے کا انعقاد کریں گے لندن کے مرکز آہن البیت میں ایک پریس کانفرنس سے خداپ کرتے ہوئے مجلس علماء شیعہ یورپ کے سربراہ سید علی رضا رزوی نے کہا کہ حالات اس نحج پر پہنچ چکے ہیں کہ عالمی برادری کو پاکستان میں ہونے والی شیعہ مسلم قتل عام کے بارے میں آگائی دلانا ضروری ہو گیا ہے پاکستانی آرمی چیف اور پاکستانی چیف جسٹس سے دونوں سے مطالبہ کریں گے کہ وہ باقاعدہ اس میں نوٹس لیں ہم انقریب یو این سے یورپین یونین سے بریٹش فورن آفیس ایمیری میٹنگ ہو چکے ہم اس میں سب سے مطالبہ کر رہے ہیں ان کو انوالف کر رہے ہیں ہیومن رائٹس کو ہم انوالف کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک جامعہ منصوبے کے تحت شیعہ مسلمانوں کو مظالم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جس کے پیچھے عالمی سازش شامل ہے لیکن بدقسمت سے پاکستانیوں کو پاکستانیوں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے اس موقع پر بہت مظالم ہو رہے ہیں اس پہ چیف جسٹس آپ کو از خود نوٹس لینا چاہیے ہم پور آمن قوم ہیں اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو بھی مطالبات ہمارے ہیں وہ پورے کیا جائیں اس موقع پر موجود پاکستانی کمیونٹی کے افراد نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ فرقہ پرس دہشت گردوں کے خلاف کاروائی کی جائے کیمرامین شرکی آمن کے ساتھ مرتضی علی شاہ جیو نیوز لندن